چائنہ کا جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی جس کو ہم نے پہلے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمٹ کے ایشیوز پہ اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری تھی جس پھر ایک لاس ان ڈیمیج اور کلائمٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی ہمارا اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹسپیشن رہی میری کوئی تقریباً بیس کے قریب بائیلیٹرل میٹنگ رہی فورن منسٹرز جو مختلف ممالک کے سے جس میں یورپین فورن منسٹرز بھی تھے میڈل ایسٹ کے بھی تھے اور پھر عرب لی کے سیکریٹری جنرل اور جی سی سی کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا ٹی آر ٹی ورل تھا آل جزیرہ تھا اور پھر یو این کارسپونڈنٹ اسوسییشن اس کا بھی ہوا اور پھر جو تنگ ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں ایشیر سوسائیٹی ہے اور ایک ہماری یو ایس پاکستان بزنس کانسل فور انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے سی ای اوز نے میمبرز نے آکے جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آیا گا مقصد یہ تھا کہ ان جو یو ایس پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسپنٹ کے لیے ان کو پھر جو ہمارا سپیشل انویسپنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تو جس کے اوپر وہ ایک کافی ایکسائیٹمنٹ تھی پھر ایک ہمارے پاکستانی بزنس پاکستانی امریکن بزنس مین کا ایک گروپ ہے جس کو پی ٹوینٹی ون کہتے ہیں تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو یو این سیکیورٹی کانسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے ایادہ کیا ایک تو کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے رائٹ آف سیل بیٹامیریشن کے لیے اس کے لیے پاکستان کی جو بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا ایادہ کیا اس کی ہائلائٹ کیا وہاں پہ جو ہیمن لائٹ کی وائلیشن تھیں جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر وہ جو 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 دیولپمنٹ جو ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں ایس ڈی جیز کے اس کی اس کو پورا کرنے کی کمیٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کیا اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اپنے جو اکنومک سیچویشن ہے پاکستان کی بارے میں اور کہ کس طریقے سے اس کو ایمپروف کیا جا رہا ہے جس قسم کے اقتعامات کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی سپیشل انویسمنٹ فائننچ جو بارا فیصلیٹیشن کانسل ہے اس کی بات کی اور پھر کلیمیٹ چینج جو کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور پرائم منسٹر also called for the implementation of the commitments which were made in COP 27 in شرمال شیخ related to loss and damages and the climate fund اور پھر انہوں نے جو کلیمیٹ کی جو commitment تھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک جو ایک annual fund جو کرنا ہے create اس کو جلد از جلد create کرنے کی ضرورت پہ زور دیا وہ کوئی تقریباً hundred billion dollars کا fund ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اس میں سے fifty percent of that hundred billion dollars can be spent on adaptation in the most affected countries تو یہ ان کا ایک لبے مختصر سے ایک خلاصہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کے ایڈریس کا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے thank you so much thank you azaz seyid فارم منسٹر صاحب بہت شکریہ فارم منسٹر صاحب جس وقت آپ پرائم منسٹر کے حمرہ وہاں پہ دورہ کر رہے تھے تو ایک اور development سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی بڑی نوٹ کی گئی اور یہ خبریں بھی آئی کہ سات مالک جو ہیں سعودی عرب کے جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو سات مسلمان ممالک بھی تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس کے اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی کیا development ہے پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی clear ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی issue کے اوپر تو اس کے اوپر وہ ہماری جو جو national interests ہوتے ہیں وہ سرے فیرست ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اس لئے اس سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ یو این جنرل assembly میں جب جو ہمارا prime minister کا خطاب تھا یا میرا ایک OIC contact group کا جو on Palestine پہ تھا جو میں بھی اس کا member as foreign minister پاکستان بھی member ہے تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو clarify کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبرو ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اس کا خاتم اس کو ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور کشمیریوں کو جو سوری ایم میری سوری فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیری فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق حل کیا جائے اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک ازاد ریاست کے طور پر قائم ہو اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دار خلاف ہونا چاہیے یہ پاکستان کی پوزیشن تھی اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کی آپ نے ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو ان کی جنرل اسیمبلی میں بھی جتنے بھی اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو جو اسرائیل کے مطالق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہی ہوگی پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہیں ہم کہ نہیں کرتے ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک قلیدی بنیاد پر ہوتا ہے تقلیدی بنیاد پر ہوتا ہے کس کیسی کیلئی نہیں جی ہم میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو انسہ ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹریسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ بابستہ ہے اگر ایک ہمارے کشمیر کی ایشو کے ساتھ اور ہم اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو تو وہی ہے بیسیکلی دیٹ بکنس پاہٹ آفار نیشنل انٹریسٹ فرمیسر سب میں آپ شاکت پیراتشاہ سب شاکت پیراتشاہ سب دوری بکنس پسیلی ایدی ڈالرہ پر کوئی ایدیت کی عانشون قرانات حق ہے ویدی کوئی ایدیت پاہت شروع کامانو ne Eso تو خود اگبرہ مجھ شکتون درمی اس کے لیے اس کے ورے جاتے ہیں جو جام meونی کشمیر ایدیت ڈی ایدیب یک نیشنل جوالبی بیدیت کے ساتھ باگی جانتی بیدئی بیدیتیع ایک تو پراجہ صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا یو این جنرل اسیمبلی کے ساتھ کے لیے وہ صرف تین افراد پہ مشتمل تھا ایک تو پرائیم منسٹر تھے ایک میں تھا اور ایک فورن سیکریٹر صاحب جو جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ میرے خیال کے مطابق this was the most cost effective way of conveying پاکستان's perspective on some of the most important issues اور جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے پاکستان کو اپنا point of view ایک under one roof اگر provide کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی event تو وہ یو این جنرل اسیمبلی کا ہے یہ جو میں نے پرائیم منسٹر کی پانچ چھے میٹنگز کا ذکر کیا تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز تھی لیکن اس کے علاوہ پرائیم منسٹر کی اور کوئی dozens heads of states کی ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسیمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی specific میٹنگ کے لیے جائے کرتے تھے چاہے وہ climate change سے متعلق ہو یا چاہے sdg سے متعلق ہو یا prevention of diseases etc سے متعلق ہو تو اس میں بیشمار اور heads of states and government سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا تو میرے خیال میں اس چیز کو تو issue بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلا کہ جی یہاں پر caretaker setup کو آنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ جب caretaker setup پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ developments ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی وہ چلتی رہتی ہیں اور پاکستان کا جنسہ ہے ایک point of view چاہے وہ caretaker setup ہو چاہے کوئی بھی وہ جو ایک جو elected setup ہو وہ موقف تو رہتے ہیں جس کو آپ نے highlight کرنا ہے اور convey کرنا ہے مثلا جو bilateral meetings ہوتی ہیں اس کی اندر بے شمار آپ چیزیں جنسی ہیں وہ اس پہ agreements ہو جاتے ہیں جس کو بعد میں follow up کر کے ان کو concrete shape دی جاتی elections کی آپ نے بات کی elections کا وہ وہیں پہ تھے اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی it was a notional date that was announced by the election commission تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا positive impact ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر elections ہوں گے اور this is what the stance that پاکستان delegation had also taken ان بائلیٹری کانسلٹرے ہیں شکریہ میڈم فرمیسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے مازی میں دیکھا کہ انٹی سیمیٹیزم پہ ایک اپروچ ڈیویلپ کی گئے یورپ کے اندر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑا پرسو بھی کیا گیا لیکن فردر کوئی وہاں پہ ہمیں لاس جیوز کا اس طرح سے نظر نہیں آتا تو کیا اسلامو فوبیا کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے پرمیسٹر صاحب نے اپنے میٹنگز میں کسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پولیسی پہ کوئی نیریٹیب وہاں پہ دیا ایک تو یہ بتا دیجئے اور دوسرا یہ بتائیے کہ مازی کی جتنی بھی پاکستان کی سٹیٹ پولیسی رہی انڈیا کانٹیکس میں پاکستان یا ریلیشنز میں اور جتنی ڈیویلپنٹس ہوتی رہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اس بار کا آپ لوگوں کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیف کیا ایک تو خیر اسلام فوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے جس کو ہم نے وہاں پر پرائیم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک او آئی سی کا جلاس ہوا بلکہ وہاں پر ایک آلائنس آف سیویلائزیشن ایک یو این اسٹیبلشٹ ایک گروپ ہے اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی اس میں جو ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلام فوبیا کی اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے یو این نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کی ہیں مثلا انہوں نے ایک پندرہ مارچ کو ڈیکلیئر کیا ہے ایز ای یو این ڈی فور اسلام فوبیا تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیویلپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈینمارک نے ایک بل آلیڈی انٹرڈیوس کر دیا ہے اپنے پارلمنٹ میں تاکہ اس کو اسلام فوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یہ قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمینلائز کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دینمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک کے نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائے ہماری جو اوائی سی سیکرٹی جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی اوائی سی آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے ساتھ جس کے تحت یہ کیمپین جنسی اسلامفوبیا جو آج کچھا ہے اس کے خلاف اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوگی اناس ملک خالد محمود صاحب جلانی صاحب ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جو ہے وہ بزرشتہ دو سال میں تنہائی کا شکار ہو گیا دنیا میں کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے تھی یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئیسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا اور اگر میں کہتا ہوں کہ میری کوئی بیس کے قریب فورن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فورن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں بٹ میجورٹی آف دی فورن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس بات اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فورن منسٹرز سے ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے وہاں پہ جو ہمارے جو فورن آفیس کے دیپلمیٹک جو ہمارے پرمننٹ ریپزنٹیٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں I think they are playing a very effective role اور چاہے OIC ہو چاہے یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو تو وہ امپریشن بالکل نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکرائٹک ملک ہے پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا اجاز صاحب جی ایک تو آپ کو ویلکم بیک کہ آپ واپس آگئے امریکہ سے ورنہ لوگ کافی دل لگاتے ہیں مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ جو پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو ارجنل پوزیشن تھی پہلے تو اب یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے illegitimate state ہے لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ڈیوییشن ویورٹ ٹو اسٹیٹ سلیوشن کا پاکستان نے موقع سے اختیار کیا آپ کی جو او آئی سی میں سپیچ تھی کانٹیکٹ گروپ میں اس میں بھی ٹو اسٹیٹ سلیوشن وید القدس صلیف جو ہے وہ دارال حکومت فلسطین کا تو کیا ایک تو یہ بتائی کہ کیا ہماری ارجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑا سی ڈیوییشن نہیں ہے نمبر ٹو مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے افغانستان کی سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے جو دشتگردی کے دیگر واقعات ہیں ہمارے ڈیلیگیشن نے بھی وزٹ کیا لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرد میں استعمال نہیں ہوگی اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کے خلاف فردی بھی تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا کن ٹرمز میں ہم ردعمل دیں گے اسرائیل کے اوپر پوزیشن تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بلکل فلسطین کے اوپر بھی میں نے بلکل واضح کر دی ہے پورے دو ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے تو اس بات کا میں دوبارہ ایادہ کروں گا کہ there is absolutely no change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned we have, as I mentioned earlier we have stood with the people of Palestine we are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے related تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اس کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ تشفیش ہے اور اس کا میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشفیش ہے اس کے بارے میں اور وہ پیپل پوری دنیا کنسرن فیل کرتی ہے لیکن ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلوگ بھی چل رہا ہے اور جس کے ڈائلوگ کے اندر ہم نے ایمفیسائز بھی یہ بات پہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیرریس گروپس کی ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ باری ہے اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمیٹمنٹ ہے ان کی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کچھ چند ماہ پہلے چائنا پاکستان افغانستان کی تو اس میں بھی جوئنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر اس بات کی کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف اور یہ کمیٹمنٹ بائی لیٹرل طور پہ بھی کی گئی ہے تو مجھے امید ہے امید ہے کہ افغان انٹیرم ایڈمنسٹریشن اپنی اس جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی پاسداری کرے گا اندھا بھی اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چاندہ ہفتوں میں اس کی سمکہ کی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے محمد نازم 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 پاکستان رسیف لکیفرات پتولین گز موسکو موسیقی ہم میرے رہے ہیں مجھے جانبی ہماری ہاتے ہیں وہ ملزتہ بشتہ ہیں ، کیونکہ رہنان میں ہمارہ کنیسوں میں آہ کنیسوں میں ہوجودی ملزتہاری ساکتہ میرون ساتھ اسیاں اور ملزتہ ہوتا ویدی لیسی ہماری ثلاث بhasک شوشتہ ہماری پاکستان نہیں رہاکنی کنیسی کنیسی ہماری ایک که حیرت بھی جانبی اس بھی لیسی ہماری ایسی کنیسی کو اور کے امیرگ haven't، ایک تو پر دولار چاہئی سامسی مچانے کے لئے۔ کاری ایسی؛ اگرانے کے لئے وہاں کیوں گفتند نہیں ہے کہ پاکستان با راکستان کی ایسانی اور ایسان سوچہ سے نقصانی تختیاری بھیارہ موسیقی جو سی پیک ہے شاید اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے تو کوئی اور جو آرینجمنٹس کی جا رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں دوسری بات یہ کل ایک خبر چپی ہے کہ افغان حکام نے پاکستان کو بتایا ہے کہ ہم نے کچھ دو سو کی قریب ٹی ٹی پی سے ایفیلیٹر جو دشتگرد ہیں وہ ہم نے اریسٹ کی ہوئی ہیں کیا آپ واقعی پاکستان کو یہ افغان حکام نے بتایا ہے اگر بتایا ہے تو کیا پاکستان ان کو ہینڈ اور کرنے کی بھی درخواست کریں گے thank you چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور it's a very very important transformational project for pakistan there is absolutely no question of it being rolled back as a matter of fact we have entered into the second phase of china pakistan economic corridor which will involve a lot of things which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical co-operation, IT co-operation and there are many areas which would form part of our interaction with china as part of china pakistan پاکستان اکنومک کوریڈور جنسی ہے about the arrest of certain جنسی ہے تو اس میں ہمارا ابھی recently ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر غالباً انہوں نے اس بات پہ بتایا اور اگر تو وہ افغان نیشنل ہیں then obviously we will not ask for their ان کا ہے لیکن اگر اس کو ہماری ہوگی کہ وہ ان کو قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دیں تو یہ ہماری پوسیشن رہے گی اس میں سایمہ سایمہ شبیر سایمہ شبیر سایمہ شبیر from arab news my question is regarding as you stated in new york that many DCC countries are going to have MOUs and agreements on different things in different sectors with Pakistan and many dignitaries also are planning to visit Pakistan in near future so sir my question is that would you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive and secondly from which countries dignitaries are coming and which sectors if you can elaborate a little thank you so very much thank you so much you know as you are aware that we have initiated something which is extremely has become extremely popular with the international investors and that is special investment facilitation council and it has attracted a lot of investments from the middle eastern countries it has attracted a lot of many other countries are also looking at it very very carefully I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York they are also very excited about the special investment facilitation council and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people with regard to your question as to what are the areas which have been offered and in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments IT is another area which is we are seeking investments as a matter of fact you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country and the current exports of 2.5 billion dollars will certainly be increased to 10 billion dollars in the next couple of years and then mines and minerals is another area in which we are seeking investments again a lot of interest on the Arab countries DCC countries energy is another area and defence production joint ventures and that so these are all areas which are so there are a lot of MOUs which are in the works I would say and we are expecting the delegation from the respective countries very soon they will be who will be visiting in Pakistan to sign these the MOUs I think probably things have begun to roll down rollover sorry is there any follow up basically a movement is also on the car so if you can deliver it this is a wrong thing you see I always say that Saudi leadership is held in highest stream in Pakistan whenever they visit Pakistan a warm welcome would have that's 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 in Pakistan I'm my question is Afghanistan the people who are saying that something has been this so if Pakistan would to Pakistan to I have a question that have that you have talked about that I certainly can't that Pakistan will take but our options are open Ghezala Noreen Thank you so much Ghezala Noreen Thank you Thank you Jaleel Saab Voice of America Thank you Jaleel Saab Thank you Jaleel Saab My question is related to Afghanistan but this question of Afghanistan refugees in Pakistan is Afghanistan refugees in Pakistan is under consideration is recently Pakistan in Pakistan which Afghan national who are reportedly illegally without visa and without visa visa are illegally without visa visa are illegally can deport of Pakistan ? in countries and I can tell you that in Europe or any country if you are illegally you are not Pakistan has adopted and we will implement it on this . . To ... who are legally living refugees obviously they will not say anything because they have been here but those who are illegal or either have to go back to their respective countries. تاہر خان شکریہ جی مینسٹر صاحب اپنی انٹرڈکشن کرا دیجئے تاہر صاحب میں تاہر صاحب کے ساتھ ہے لیکن میں این این ای نیوز جنسی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں دورانی صاحب کے حوالے سے دورے کے حوالے سے تین دن وہاں رہے ہیں لیکن نہ ٹویٹ آیا نہ کوئی ہمارا بیان آیا افغانستان سے ایٹیس دو بیانات آئے ہیں ایک جب خونو منسٹر سے ملے تھے ایک انفرمیشن منسٹر خیر خواہ سے تو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے کیونکہ تین دن کا کافی سارا وقت ہے دوسرا پرائیم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹیوں کا لابس استعمال کرتے ہیں بار بار وہ ایک غیر قانونی اردو میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں پرسوں یونیٹیڈ نیشن میں تھوڑی سی جڑپ ہوئی ہیں مونی رکرم صاحب کی اور جو آوسٹیٹ گورنمنٹ کے ارپیزنٹیٹیو ہے کیونکہ مونی رکرم صاحب کی اور صاحب حقوبت افغانستان کے جو نمائندہ وہاں پر یونیٹیڈ نیشن میں ہے جی تو مونی رکرم صاحب ریپورٹر لے اس نے کہا کہ آپ نمائندے نہیں ہیں حقومت کے پھر اس نے بھی الزام لگایا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے کیونکہ چین نے سفیر بیج دیا ہول فلیچ ہمارا بھی تک ناظم الامور ہے تو وہ آہ اور پرائمینسٹر کہتے کہ وہ اللیگل گورنمنٹ ہے ہماری پوزیشن کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے وہ توڑا سا کانلی اگر دورانے کون سے پرائمینسٹر نے کہا ہے کہ اللیگل گورنمنٹ کیئر ٹیکر اپنی پرائمینسٹر کی بات کروں گا کہ افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ یہ دیفیکٹیو ہے یہ اللیگل ہے نہیں افغان کے بارے میں تو اللیگل نہیں کسی نے کئی انٹریوز میں کہا ہے جی بار بار گئے بار بار نہیں نہیں یہاں انٹریوز میں کہا ہے میں تو گواہ بھی آگیا ہے ایک گواہ بھی آگیا ہے چلو دیفیکٹو ہے دورانی صاحب کے اللیگل تو نہیں کہا جا سکتا دیفیکٹو کیونکہ وہ انٹریم جو ہے دورانی صاحب کے حوالے سے کیا مطلب تین دن میں ہم نے کیا انکوڑے لیورد اور ہم نے اچھیو کیا کیا یہ جو جس مقصد کے لئے گئے تھے یہ ہمارا ایک ریگولر انٹریکشن ہے فور بورڈر مینجمنٹ فور جو جو ہے جو ٹریڈ ریلیٹڈ ہے یا کوئی اگر وہاں پر ایک دوسرے کے کنسرنز ہیں ان کو اپنا ایکسپریس کرنے کے موقع ملتا ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپنا ان کی جو میں آج صبح ہی پہنچا ہوں اپنا امریکہ سے اس کے بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ ریڈ آؤٹ نہیں ہے جو میٹنگ کے بارے میں لیکن مجھے یتنا پتہ ہے کہ وہ جو میٹنگ ہے وہ کافی پروڈکٹیو رہی ہے اور اس کے اندر کافی جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ ڈسکس ہوئے جہاں تک وہ آپ کا تعلق ہے جو جو افغان ریپیزنٹریٹیو وہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو تو میرے خیال میں جو افغان انٹیرم ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتی اپنا ریپیزنٹ ہے مس نیر بہت شکریہ نیر علی سب ابھی گزشتہ کئی روز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ سکھوں کے قتل عام کی باتیں ہوتی ہیں باورہ عدالت قتل کی بات ہوتی ہے اور بھارت کے اوپر براہ راست الزام لگتا ہے اور اسی قسم کی الزامات جو ہے ماضی میں پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت پر لگتا رہے کہ پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ سکھوں کے قتل میں ملوث رہا ہے راہ کے یہاں پر جو ہے وہ دہشتگرد بھی گرفتار ہوئے یہ آن ریکارڈ ہے سارے معاملات تو ہم نے اس حوالے سے کیا آواز اٹھائی ہے ہم نے کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ بھارت کے لیے لانچ کی ہے دنیا کو ہم نے بے نقاب دنیا کے سامنے ہم نے بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی اقدامات کی ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ نمبر ون پاکستان جو وہاں پر ہوا ہے کینیڈا میں وہ بڑا انفورچنیٹ ہے پاکستان جو کہتا رہا ہے کئی برسوں سے کہ ہندوستان اس قسم کی جو حرکات میں ملوث ہے چاہے وہ ساؤت ایشین کنٹریز ہوں چاہے پاکستان ہوں تو یہ بیسیکلی اس کو سبسٹینشیئٹ کرتا ہے ہندوستان بڑے عرصے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤت ایشیا کے تمام ممالک میں وہ اس قسم کی ان کی جو اسیسینیشن پلی جو رہی ہیں ان کی حرکات ایسپیناج کی اور جتنے بھی گروپس ہیں وہ جو دہشتگرد گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے ہندوستان ہمارے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈوسیر بھی پیش کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ کیا کس کس طریقے سے وہ جو ملوث ہے تو اب یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ان کا جو ایک ہے وہ گلوبل ایجنڈا بن گیا ہے اسیسینیشنز کا اور وہاں پہ بہت تشویش ہے اپنا یونائٹڈ نیشنز میں تقریبا تمام ممالک کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر کافی تشویش کے اظہار کیا اور میرا خیال میں یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہو پائے گا ہندوستان نے جو اپنا ایک جالی قسم کا ماسک اڑا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماسک جن سے ہے بہت ہی بری طریقے سے وہ وہ اتر گیا ہے اور وہ ہندوستان بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اس تمام کام میں تو بلکہ وہاں پر کافی لوگ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہندوستان کی کہ وہ اس طرح سے اس قسم کی جو حرکات میں ملابس ہے اور ابھی تک انڈیا نے اس کا کوئی واضح جواب بھی نہیں دیا آدل نظامی سر جو وولڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کو بہت مشکل سے ویزاز ملے ہیں بہت سے پاکستانی شاہدگی نے کرکٹ انڈیا جانا چاہتے ہیں میں اس دکھنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا جو ہائی کمیشن ہے اسے ویب سائٹ پر جو فارم ہے اس کو بلوک کر دیا ہے ویزا فارم کو لوگ بڑے مشکل میں ہیں اس کا کوئی حل کوئی بات کر سکتے ہیں یا بھی تک بات ہو چکی ہو تو بتائیے جی ہم دیپلمیٹک چینلز بات کرنے کی کوشش کریں گے میرا خیال میں پی سی بی شوڈ آلسو پلے ان ایکٹیو رول ان ٹاکنگ ٹو دی انڈیا جو کرکٹ بورڈ ہے کیونکہ یہ ایک ایک آئی سی سی کی ایک رولز میں بھی ہے کہ آپ جس ملک کی ٹیم بہاں پہ گئی اس کے سپیکٹیٹرز کو اجازت دیں اور اگر آئی سی 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 کو چاہیے کہ وہ اس جو رول ہے کہ ان کے سپیکٹیٹرز کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہے وہ اردوستان کے اوپر پریشار دانے ساہیے ایک آمیان ٹھائی سمیدٹرز کیا ساتھ نکم ہے اگرانی ایک موزہن چاہیے سی شکریہ رئی سمید کتا ہم سوڈیوان ہے موسیقی 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 ایسی او کی ہے ایسی او کی ہے ایسی او جن سی میٹنگ ہے وہ کرکستان میں چھبیس تاریخ کو ہے چھبیس اکتوبر کو کونسی پالیسی جی جی میرے خیل میں وہ اپنی پریس کانفرنس پر پوری طریقے سے اس کو بتا دیا ہے کہ اس کا کیا موڈرس اوپر انڈائی کیا ہوگا اس سکیم کی ایسی اوپر انڈائی پلیمیٹیشن اور یہ بہت سکیم کی ایسی اوپر انڈائی پلیمیٹی ایل اکمان صاحب منسی صاحب آپ نے نیو یارٹ میں اوائی سی کی کشمیر کمیٹی میں بھی شرکت کی وہاں بھی کچھ کچھ ممالک نے واضح طور پر مسئلہ کشمیر کی اس وقت پاکستان کی حمایت کی ہے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بالکل آنے کو کسی حوالے سے بھی تیار نہیں ہم ورلڈ کپ کا بہانہ ہو یا اس سے پہلے بلاول بوٹو صاحب گئے ہیں پاکستان انڈین بارڈر پر جس طرح بہانے سے کھڑا ہوتا ہے ویزہ حاصل کرنے کے لیے آئی سی سی کو خط لکھ کے ہماری ٹیم کو ویزے ملے ہیں اس کے علاوہ میں انڈیا ویزے نہیں دے رہا تھا تو کیا پاکستان کی اس طرح کی پالیسی دنیا ہماری اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے کشمیر پالیسی بھائی ہماری معایت کرنا چاہ رہی ہے ویسے نہیں یہ او آئی سی کے جلاس کے اندر تو جتنے بھی او آئی سی کانٹیک کرو کے ممبرز تھے انہوں نے اس کی بھرپوت شرکت کی اور کشمیریوں کی انہوں نے بھرپوت بھرپور حمایت کا اعلان کیا چاہے وہ ترکی ہو چاہے سعودی ریو ہو چاہے آزربائیجان ہو نیجر ہو پاکستان ہو سارے کے سارے جتنے بھی وہ وزرائے خارجہ تھے انہوں نے تو بالکل یو این سیکیورٹی کانسل کی بات کی انہوں نے وہاں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی بات کی اور کشمیر کی جو جو ان کی جو رائٹ آف رائٹ ٹو سیل دیمینیشن ہے اس کی بات کی زہیر علی اور انہوں نے پورے اس کو سپورٹ کیا زہیر علی سما سر زہیر نام ہے سما ٹی وی سے سر میرا پھر وہی سوال ہے کیونکہ پہلے سوال کی طرف جائیں گی بڑی مشکل سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے سعودی ایران کے ساتھ تعلقات میں کافیات تک بہتری آئی تھی اور اس سب خطے کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور پاکستان کو بھی اب جو سعودی اربیہ کی جانی سے ایک سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ ایران نے بہت سخت سٹانز لیا ہے اور اسرائیل کے حوالے سے دو ٹوک مکمہ پہ پنایا ہے ان کیس اگر سعودی اربیہ اور گلف ممالک جو سات آٹھیں بات کی جاری ہے اگر وہ اس بلاغ میں جاتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ خطے میں اور ارب ممالک میں اور اس خطے میں جو ڈویہن ہے وہ بڑے گی اس کا پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا ایک دوسرا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے ایران پاکستان گیس پائی بلائن چونکہ مارچ دوہزار چوبیس میں ڈیڈ لائن دیوئی ہے ایران نے جو اگر کمپلیٹ نہیں ہوگی یا پاکستان ڈیڈ لائن میں توسی نہیں کرے گا تو ایٹین بلیون ڈالر کا جرمانہ ہوگا اس پہ کیا پیش رفت ہے کیا ڈیڈ لائن بڑھانے کیلئے بات چیز چل رہی ہے ایک تو آپ نے ایران سعودی رپروچمنٹ کی بات کی اور میں نے وہ ان کی جو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ایران کی طرف سے مجھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران سعودی ریبیہ کی جو رپروچمنٹ ہوئی ہے وہ خطے میں امن و امان کے لئے بہت ہی بہتری لائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریجنل ایکنومک جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں بھی بہت بہتری ہوگی اس رپروچمنٹ کی وجہ سے تو تمام جتنے بھی خطے کے ممالک کے ہیں چاہے میڈلیسٹ کی کنٹریز کے انہوں نے سب نے اس کے اوپر ایک بڑا ایک پوزیٹیو طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا دوسرا جو آپ کا آئی پی ایران پاکستان گیس پائپلائن کا یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ تاتل کا شکار ہے یہ والا گیس پائپلائن کا ایشو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اس کو جلد از جلد ریموف کیا جائے اس بارے میں ہمارا ایران کے ساتھ بھی ایک ڈائلوگ چل رہا ہے اور امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزولف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایسوہل چودری صاحب ایسوہل چودری صاحب ایسوہل سی ایسوہل شاہل سی ایسوہل سی جو ہے یہ ایک میجر بریک تھرھو ہوئی ہے پچھلے ایک ڈیر سال میں پاکستان کا جو ایک نومک کو ایسوہل کرنے کے لیے اور سٹیبلائز کرنے کے لیے کنٹری کو اس حوالے سے فورن آفس میں بھی ایک بریفنگ ہوئی تھی ابھی جب آپ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ تو جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے بزنس کے لوگوں سے تو ان کا کینڈیڈ ریسپانس کیا ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ کے جو فورن مشنز ہیں پاکستان میں اکراؤس تگلو وہاں سے ہمیں کوئی سبسٹینشل ریسپانس آ رہا ہے یا نہیں یا یہ صرف کاسمیٹک چیزیں ہیں اور دوسرا کسچن یہ ہے کہ کلائمٹ ڈیپلومیسی کیونکہ کارپ ٹونٹی ایٹ آرہی ہے تو ہم نے ٹونٹی سیون میں وہاں پہ کافی اچھی پرفارمنس ہی ہماری کلائمٹ ڈیپلومیسی کے والے سے اس کے اوپر ہماری اب کیا پرفارمنس ہے جو ہماری اپنی کمیٹمنٹس ہی وہ ہم نے کسط تک پوری کی ہیں اور جو ہم اب جائیں گے کارپ ٹونٹی ایٹ میں تو ہم کیا مثلا ہمارا ایجنڈا ہوگا اور ہم کیا آپ پرفارمنس لے کے جائیں گے آپ کے دو تین سوال جو سے تھے اس میں ایک تو نمبر ون ایسا ای ایف سی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ریسپونس بہت ہی پوزیٹیو ہے اور نہ صرف آپ نے ذکر کیا یہاں پہ فوران آفیس میں بھی ایک بریفنگ کا احتبام کیا گیا تھا جتنی بھی ہمارے ایمبیسٹرز ہیں یورپین ہوں یا چاہے میڈلیسٹرن ایمبیسٹر اور ایفریکن سب وہ یہاں پہ آئے تشریف لائے اور ان کو بریفنگ دی گئی اور ان کی طرف سے اور پھر نیو یورک میں جب بات چیت ہوئی تو تمام نے اس کے اوپر بہت ہی ایک پوزیٹیو لحاظ سے ان کا رد عمل آیا ہے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے امریکن بزنسمن کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی جو بزنس فورم کے ساتھ یو ایس پاکستان بزنس کال انہوں نے بھی اس کے اوپر بلکہ ان کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو وائبز آ رہی ہیں انڈیکیشنز ہیں وہ بہت ہی پوزیٹیو ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی نیگٹیو اس کے بارے میں فیڈبیک نہیں آئی میں نے میڈلیس کے بارے میں بتایا کہ آئندہ دنوں میں اور نہیں تو کم از کم کوئی دو دردن کے قریب جنسی ہیں ہمارے ایم او یوز سائن ہونے کی ہمیں امید ہے اسی طریقے سے جو ڈیلیگیشن جو بزنس ڈیلیگیشن وہ امریکہ سے جو آئے گا اقلے مہینے تو وہ بھی اسی جو ایس آئی ایف سی سے متعلق اس کے جو بارے میں جو بریفنگ دی گئی اس سے متاثر ہو کے وہ انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے تو جو آنے والے دنوں میں ایک آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ جتنی بھی یہاں پہ جو ایک اچھا ایک اٹموسفیر بزنس کا کریئیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آگائی کی جائے اور ایک اور چیز جو کہ وہاں پہ ہمیں آئی کہ پاکستان میں جو ایکنومک انڈیکیٹرز جو بہتر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کافی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا مختلف انکلوڈنگ پرامدی جو آئی ایم ایف کی جو تھی منیجنگ ڈیریکٹر ان کی طرف سے بھی کلائمیٹ کے بارے میں بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہی اس کے بارے میں پاکستان نے بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پر لے کیا تھا خاص طور پر جو کنسنسس ڈیویلپ ہوا تھا ان لاس ان ڈیمیجز اور کلائمیٹ فائنینس کے اوپر تو ہماری اب جنسی ہے کوشش یہ ہوگی آپ نے ایک پریپریشن آلیڈی شروع کر دی ہیں ہماری کوشش ہی ہوگی کہ یہ جو وہاں پر فیصلی ہوئے تھے جو کنسنسس ڈیویلپ ہوا تھا اس کی ایمپلیمنٹیشن کی جائے کارپ ٹوئنٹی ایٹ میں اور اس کے لیے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں مختلف قسم کے جو ایشیوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہوگی یہاں رازق محمود برٹی کشمیر ایکسپریسر یہاں آپ نے وزیراعظم صاحب نے بھی اور ہر سال وہاں یونیٹی نیشن کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن یہاں اسلامباد میں یونیٹی نیشن کے جو مدوبین ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے ہمیں کسی اور پلیٹ فارم کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا تو آپ کیا کہتے ہیں جی نہیں ہمارے لیے جنسی ہے ہماری جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا جو بیسک انکر ہے وہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی شکوکش بات نہیں ہے کہ وہ کہ this is the oldest agenda on the UN Security Council on the UN Security Council اور دوسرا میں یہ ایک اور بھی بتاؤں کہ یہاں پہ United Nations Military Observer Group بھی وہ بھی ایک oldest جن سے ہے گروپ ہے جو کہ یہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے ہندوستان کی لائن اف کنٹرول کے اوپر تو ان چیزوں کے باوجود یہ جو اگر کسی نے اس قسم کی بات کی ہے تو اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جی یہ ایک پینل اقوامی مسئلہ ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں core dispute ہے اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیری امونگوں کے مطابق یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کے مطابق تب تک خطے میں مقمل وہ جو امن و امان کی کیفیت ڈیویلپ نہیں ہو سکتا ٹی نیا ٹی ریزی ٹی ریزی ٹی بیارڈ موسیقی موسیقی